موسیقی اقریباً پانچ فیصد لوگوں کو آسپرالیزیشن کی ضرورت پڑتی ہے اب دوہزار آ رہے ہیں اس کا پانچ فیصد یعنی سو لوگ روزانہ آسپتال جائیں گے ہمارے پاس میڈیکل فیسیلیٹیز تو ہیں باٹ ایسی نہیں ہے کہ ہم ایک سسٹین پیریڈ کے لیے جو اس وقت پوزیشن ہے چار یا پانچ دن میں یہ آسپرال فیسیلیٹیز بلکل چوک ہو جائیں گے کرونا کی صورتحال یہی رہی تو چار سے پانچ دن میں اسپتال بھر جائیں گے وزرعالہ سیند مراد علی شاہ نے کل سے کراچی سمیں سندھر میں لاکڈاؤن لگانے کا اعلان کر دیا آٹھ اگز تک بازار شاپنگ مالز بند ہوں گے پیر سے سرکاری دفاتر بھی بند ہوں گے اس دوران ویکسینیشن مہم تیز ہوگی سڑکوں پر شہریوں کے ویکسینیشن کارڈ چیک کیے جائیں گے اشیاء ضروریہ کی دکانیں شام چھے بچے تک کھلنے کی اجازت صحت کی سہولیات اور فارمیسیز کھولی رہیں گی ٹرانسپورٹ کے لیے چھوٹی گاڑیاں چلا سکیں گے ریسٹورینٹ کو صرف ڈیلیوری کی اجازت وزرعالہ سیندھ کی عوام سے تعاون کی اپیم اس صوبے کے لوگوں کو خصوصاً شہر کراچی کے لوگوں کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس جو لوگ ڈاؤن ہمارا ہے پارچل لوگ ڈاؤن اس کو افیکٹیو کرنے میں اس کو کامیاب کرنے میں ہماری مدد کرنے دو منشٹر ہمارے ساتھ بیٹھے تھے ان دونوں نے ہم نے تو ان سے کہا تھا کہ چھے بجے کی ٹائمنگ بھی آٹھ بجے تک کر دی جائے صبح دس بجے سے رات آٹھ بجے تک آج یہ نیا فیصلہ آگیا کہ مکمل طور پر ایک ہفتے کے لیے بند کر دیا ہم اسے مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں ہم اپنا امرجنسی اجلاس بلوا کے اس کا لاحمل طے کریں گے وزیرعالہ سیندھ نے اعتماد میں نہیں لیا ہمیں بلایا تک نہیں گیا کراچی کے تاجروں نے فیصلہ مسترد کر دیا اجلاس بلا کر لاحمل طے کرنے کا اعلان صدر الیکٹرونک مارکٹ اسوسییشن محمد رزوان کا لوگ ڈاؤن کے دوران نقصان کا معافظہ دینے کا مطالبہ پشاور کے علاقے حیط آباد میں پولیس موبائل کے قریب دستی پم حملہ ایک پولیس حلکار شہید ہو گیا تو زخمی اسپتال منتقل حملے کے وقت پولیس پین معمول کے گشت پر تھی نور مقدم کیس کے ملزم زاہر جعفر کا لاہور میں پولی گرافک ٹیسٹ ہو گیا پنجاب فرنزک سائنس لیب میں ملزم نے 20 سوالات کے جواب دیئے زاہر جعفر ہیلے بہانے کرتا رہا ریپورٹ اسلامباد پولیس کو بھیج دی گئی لیب میں جائے وکوا کی سی سی ٹی وی ویڈیو کی فرنزک بھی ہو گئی اور شکارپور میں ٹرک کی گاڑی کو ٹکر دو افراد جان بھاگ تین زخمی اسپتال منتقل ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار